مل رہے ہیں اور یہاں پہ جتنے لوگ بھی پہلی بار آئے ہیں ان سب کا سواگت ہے آج کی ایک میٹنگ میں میں سواگت اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج سے بائیس سال پہلے مجھے جب یہ پریزنٹیشن ملا تھا تو میرے ایک دور کے رشتدار ہیں میں مومبئی میں جوپ کر رہا تھا منسٹری آف ویل فیر میں اور ان کے ساتھ ان کے ایک دوست آئے تھے ان کا نام ہے پنکس ٹیٹوریا آپ لوگ نام جانتے ہیں اور انہوں نے بولا کہ آپ سے بزنس کی بات کرنی تو میں نے ان سے بولا کہاں میں تو ایک سو سرکاری افسر دوسرا راجپور تو عقل تو گھٹنے میں ہوتی ہے گصہ ناک پہ ہوتی ہے تو کئی لڑا ہی نہ ہو جائے پیسوں کے چکر میں انہوں نے بولا نہیں آپ سنیے بہت بڑیا چیز ہے ہو سکتا ہے آپ کی آج زندگی بدل اب بلیب کریے ان کا وہ پہتیس منٹ کا جو پرزنٹیشن تھا اس نے میری پوری زندگی بدل کرنی آج آپ جو بھی لوگ پہلی بار بیٹھے ہیں یہ نہیں کی بات میں کر رہا ہوں بات یہ اتنی پاورفل ہے کہ اگر آپ کے جیون میں اپنے کچھ بھی پریوارک سپنے ہیں اپنے پرسنل کچھ ادیش ہیں تو وہ اس پرزنٹیشن کے بعد وہ پورے ہونے کی پوری گارنٹی ہے اگر آپ پروائیڈٹ کیا آپ اس کو بہت دھیان سے سنیں اور میں علیگرد سے بلونگ کرتا ہوں رہتا بھی گیٹر نویڈا میں ہوں اور میں پروفیشنلی سیویل انجینئر ہوں میں نے سترے سال نوپری کی ہے اور اسی ہے پورچنٹی کی وجہ سے لگ بگ لگ بگ آج مجھے 20 سال سے اوپر ہو گیا سنٹرل گورنمنٹ سے ریٹائر ہوئے ارلی ایج میں ریٹائر ہونے کا مجھا ہی کچھ اور ہوتا ہے اور وہی آج میں کچھ پرزنٹیشن میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا جو کی بالکل لوجیکلی سائنٹیفکلی کریکٹ ہے پروائیڈٹ کیا آپ کے کچھ اپنے جیون کے سپنے ہیں تو پرزنٹیشن میں شروع کرتا ہوں دیکھئے ہم سب لوگ کہیں نہ کہیں کچھ بھی کام کریں ایک ڈاکٹر صاحب اگر کسی ہسپٹل میں بیٹھ رہے اپنی کلینک شروع کریں تو that is called start-up opportunity کوئی software engineer کئی بھی نوکری کر رہا ہے اس نے اگر software design کرنے کے لیے الگ سے کام شروع کیا that is called opportunity کہنے کا مطلب ہے ہندی میں سیمپل سی بات یہ ہے کہ افسر اگر آپ افسر کو پہچان لیں تو اس سے بڑیاں کچھ آپ کے لیے نہیں ہو سکتا ہے آج میں اسی start-up opportunity کے بارے میں بات کروں گا جس کے بارے میں دیش کے پردان منتری بھی بول رہے ہیں سارے ministers بول رہے ہیں ratan tata بول رہے ہیں چائے پی جے عبدال کلام بول رہے تھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت مکھے وشے ہے اس وقت کیونکہ نوکریہ آج کل جاتی جادہ ہیں آتی کم ہیں تو بہتر ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنی opportunity کو خود explore کریں اور اپنے جیون کو بدلنے کا فریاس کریں دیکھیں جب مجھے انہوں نے presentation دیا تھا تو انہوں نے مجھ سے کچھ سوال پوچھے کہ آپ کو کیوں کر رہا ہے کیونکہ ایک چیز میں بتا دوں آپ کو اگر آپ کو آج دلی میں بولاؤں تو شاید آپ دلی نہیں آئیں گے لیکن میں بولوں کہ دلی آئیں گے آپ کو ایک کروڑ کا ایک چیک ملنے والا ہے تو آپ ترل چلے آئیں گے مطلب رات بر آپ گاڑی ٹیکسی کچھ بھی کریں گے پہنچ جائیں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک کروڑ کا کیوں بہت important تھا نہ کی دلی important تھا تو ایسی یہ opportunity بھی important جب ہی ہے جب اگر آپ کا کچھ why ہو recognition entrepreneurship بہت important ہے ورڈ وائیڈ لیزر ٹریپ اور بھی کچھ جو آپ کے جیون میں آپ کو خود لگتا ہو ہو سکتا ہے آپ کو میوزک کا شوف ہو آپ کی اپنی چوائز ہے جب انہوں نے مجھے کچھ پوچھا تو میں تو ایکچلی سرکاری نوکری میں اچھی ہونے کے باوجود بھی پیسوں کو لوگ کے سٹرگل کر رہا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ کچھ دس پندرہ ہزار رکھ ایکسٹرا آ جائیں تو میرے جیون میں کچھ فرق پڑ سکتا ہے اور میں اپنی امانداری کی وجہ سے گیارہ سال میں تیرہ ٹرانسفر جھیل چکا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ کسی طرح میرے ریٹائرمنٹ ہو جائے میری جان چھوٹ جائے یہاں سے کیونکہ میں مطلب نہ کبھی امیر بن پاؤں گا نہ کبھی میں آگے بڑ پاؤں گا بس اسی میں اُلجا رہ جاؤں گا سپیر ٹائم فور فیمیلی آپ ایک چیز یاد رکھئے گا جب بھی آپ کچھ بھی کام کریں گے ہمیشہ سمیں آپ کا چورایا جائے گا پریوار سے باقی کہیں سے آپ سمیں لے ہی نہیں سکتے اور پریوار کو سمیں دینا بہت امپورٹنٹ ہے آج کی ڈیٹ میں جو فرسٹیشن ہے جو پرابلمس ہے وہ کہیں نہ کہیں سمیں پریوار میں نہ دینے پانے کی وجہ سے باقی چیزیں آپ کی اپنی چوائز ہے آپ کیا چوز کرتے ہیں جرور دیکھئے اس کو سوچئے کیونکہ اگر آپ کا why بہت کلیر ہوگا تو water how یہاں بتانا بہت آسان ہے یہ تو یہاں کوئی بھی بتا دے گا جتنے لوگ سکرین پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب بتا سکتے ہیں آپ کو انکم پوٹنچل کی بات کروں اگر تو چھے سے نو مہینے میں کسی کی بھی جو بھی شروع کرے گا ٹھیک سے 30 سے 40 یار روپے پر بند اس کی انکم بن سکتی ہے وہی نو سے اٹھارہ مہینے میں پچاس یار سے ایک لاکھ بن سکتی ہے اور دو سے پان سال میں تیس سے ستر لاکھ تیس سے ستر لاکھ کا سیگمنٹ جو ہے نا بڑے بڑے کورپیٹ کے جو بڑے بڑی پوزیشن کے لوگ ہیں انکے بھی نہیں بنتے ہیں کیونکہ میں نیٹ انکم کی بات کر رہا ہوں پیکج کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ پیکج کچھ اور ہوتا ہے انکم کچھ اور ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز بتا دوں میں آپ کو جو لوگ ٹھیک سے کرتے ہیں ان کے اس سے پہلے بھی آتے ہیں جو ٹھیک سے نہیں کرتے ہیں ان کے نو مہینے کی جگہ اٹھارہ مہینے میں بھی انکم آتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح طریقے سے کرے گا اس کو وہ پیسے اس میں ملنے والے کیونکہ ہندوستان میں ہجاروں ہجاروں لوگ اس طرح کے پیسے بنا رہے ہیں اور وہ پریکٹیکلی اس طرح کے جیون کو جی رہے ہیں جو جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے دیکھیں روبرٹ کی اوساکی کا نام بہت لوگوں نے سنا ہے اگر نہیں سنا تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ورڈ کے وارڈ ٹاپ فائننشل پلانر میں سے ہے کہ انہوں نے آپ کے ڈونالڈ ٹرم کے ساتھ ایک بک لکھی تھی وائی وی وانٹ یوٹیو برچ اور اس میں انہوں نے کتاب میں بتایا کہ چار طرح سے پیسے بنا جا سکتے دیکھیں میں نے 1983 میں اپنی ناگری شروع کی تھی تو میں ایمپلوئی سیگمنٹ میں تھا 8 سے 10 گھنٹے کام کرتا تھا مین میں جمتی اور سنگل سورس انکم مطلب کمانے والا ایک تھا کھانے والے کتنے بھی ہو سکتے ہیں اور ایک سنگل سورس کی پروپلم یہی ہے کہ اگر موٹر سائیکل فسلی اور ہیلمٹ ہلا تو بھی کچھ ہو سکتا ہے کہنے کے مطلب یہ سنگل سورس سب سے زیادہ ڈینجرس رہتی ہے اگر آپ اکیلے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں کانٹریکٹر ہو سکتا تھا میں کیا نا میں بیلڈر بن سکتا تھا میں آرکیٹیکٹ بن سکتا تھا میں میں کنسٹرٹینٹ بن سکتا تھا یعنی کہ میں آئی کن بکم ایسی لیے دیکھیں گے آپ ڈاکٹرز انجینیرز لائرز چارٹیڈ اکاؤنٹنٹ کمپنی سیکرٹریز ٹیوشن سینٹرز یہ سارے لوگ سیلف اپولائٹ کٹیگریز میں آتے ہیں ایون آپ کے محلی کی دکان بھی جو ہے نا وہ سیلف اپولائٹ کٹیگریز میں آتی ہیں سیلف اپولائٹ جو ہے وہ نوکری پیشہ لوگوں سے تھوڑا جیادہ پیسے بناتا ہے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے لیکن اس کے پاس سمیہ جو ہے وہ مرنے کے لیے بھی نہیں ہوتا ہے کہنے کے مطبع یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی شوشل ایونٹ ہوگا تو آپ کو ڈاکٹرز لائرز چارٹڈ ایکاؤنٹ جلدی آپ کو دیکھیں کہ نہیں کوئی مریض دیکھ رہا ہوگا تو کوئی کیس روڑ رہا ہوگا تو کوئی فائل بنا رہا ہوگا کہنے کے مطبع they don't have time آپ مجھے ایک چیز بتائیے اگر شوشل ہم لوگ ہیں شوشلی لائف لیڈ کرنی ہے اگر میں آپ کے گھر نہیں آؤں گا تو آپ میرے گھر کہاں آنے والے ہیں اس کا مطلب کیا ہے سیلف امپلائیڈ لوگوں کے پاس میں اسٹریس اور پیسے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے ہاں جن کو صرف پیسہ چاہیے ان کے لیے یہ سیگمنٹ بلکل ٹھیک ہے جن کو لائف چاہیے ان کے لیے سیگمنٹ میں بہت محنت ہے بہت مشکل ہے then بزنس کی بات کروں اب بزنس میں جب میں بات کروں گا تو کئی نہ کئی ٹاٹا برلہ امبانی ان سب کے نام آئی جائیں گے لیکن کیا ہے کہ اگر آپ پچاس کروڑ سے لے کے اور دھائی سو کروڑ روپے لگاتے ہیں چار سو سے پان سو لوگوں کو امپلائی رکھتے ہیں کوئی سسٹم بناتے ہیں کیونکہ سسٹم میڈ انکم ہی ہوتی ہوں بینہ سسٹم کے نہیں اسی لیے بزنس میں کہیں بھی گھوم سکتا ہے لیکن امپلائی نہیں گھوم سکتا ہے امپلائی کو وہ ریسپونسیبیلٹی اپنے کم کم تنخواہ میں مالک جو ہے ان کو جب میڈار بنایتا ہے مالک جیسا اور پیسہ دیتا ہے نوکر جیسا اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ بزنس مین تو گھومتا رہتا ہے اور امپلائی وچانا کام میں لگا رہتا ہے ابھی انویسٹر کی بات کروں میں یہاں پہ ان کے پاس میں پیسے سے پیسہ بنتا ہے یعنی ملٹیپل سورس سے انکم آتی ہے پانچ پرسنٹ لوگ یہاں پہ ہیں جو پچانوے پرسنٹ ویلت رکھتے ہیں پچانوے پرسنٹ لوگ پڑے لے کے مہنتی ہمارے جیسے یہاں پہ ہیں جو پانچ پرسنٹ ویلت رکھتے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ یہی ایک جیون ہے اگر مجھے موقع ملے تو مجھے لیفٹ سائیڈ میں رہنا چاہیے کہ رائٹ سائیڈ میں یہ ڈسائیڈ آپ کو کرنا پڑے گا اور نیٹ ورک جو ہے ایک نیٹ ورک ہر کمپنی کا اپنا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے مطلب ریلائنس کا ایک نیٹ ورک ہے ٹاٹا کا اپنا ایک نیٹ ورک ہے برلا کا اپنا ایک نیٹ ورک ہے میں بڑے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ کو آسانی سے معلوم ہے باقی نام تو آپ کے شہر کے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے کاموں میں ہیں جو پیسے بھی اچھے بناتے ہیں تو آپ کچھ سال بعد ایمپلائی سے سیلف ایمپلائیڈ ہو یا بزنس سے انویسٹر تک آ سکتے ہیں یعنی کی پیسے سے پیسہ بننا شروع ہو سکتا ہے اور جیون میں آپ کی اپنی فریڈم آ سکتی ہے لیکن youth entrepreneurship کی بات ہو رہی ہے آج کل آپ ینگ بچے جو ہیں وہ جیادہ نوکری کرنا پسند نہیں کر رہے جیادہ ٹائم بھی نوکری کرنا پسند نہیں کرتے اور وہ کہیں نہ کہیں entrepreneurship کی طرف جا رہے ہیں e-commerce e-commerce ایک ایسا نام ہے جس کی وجہ سے ابھی جو covid time ہے اس میں ہم سب لوگوں کا جیون بچا ہے پہلے ہمارے ٹائم میں اگر لخنو آنا ہو تو ہم کو ریلوے سٹیشن جانا پڑتا تھا دیڑ دو گھنٹے لائن میں لگتے تھے ٹکٹ ملی نہیں ملی ہر چیز بک کر لیجے ٹیکسی بک کر لیجے یعنی ہر چیز e-commerce ایف ایم سی جی این سوشل میڈیا دیکھیں جب یہ covid کا ٹائم آیا تو ہمارے سامنے ہی سینٹر ہے بہت بڑا شاپنگ سینٹر ہے اس میں صرف چار دکانیں کھلی ہوئی تھی ایک تو دوائی کی تھی دو کرانہ کی تھی اور ایک سبجی اور پھل کی تھی یعنی کتنا بھی کچھ ہوا ایف ایم سی جی سیگمنٹ بند نہیں ہوا ہر چیز بند تھی وہاں بٹیک بند تھا ڈاکٹر کی کلینک بند تھی باقی اور بھی سب چیزیں بند تھی لیکن یہ چار دکان ہمیشہ کھلی آپ کے مولے میں بھی آپ کے شہر میں بھی یہی دکان میں زیادہ چلی ہوں گی یعنی ایف ایم سی جی کی خاصیت یہ ہے کہ جب آدمی پیدا ہوتا ہے اور جب تک دنیا میں رہتا ہے تب تک اس کو فاسٹ مووینگ کنزیویل گوڈز کی ضرورت ہوتی ہے ہیلتھ اینڈ ویلنیس پہلی بار لوگ صرف انلنیس کے بارے میں بات کر رہے تھے اب ہیلتھ اینڈ ویلنیس کے بارے میں بات شروع ہونے لگ گئی اور یہ سب سے بڑی کٹیگری ہے پیسہ بنانے کی ایف ایم سی جی ہیلتھ اینڈ ویلنیس ایلونگ شاپ کیپر بھی ہے ایڈورٹیزمنٹس بھی ہے ٹرانسپورٹیشن بھی ہے مطبع ایسی ساری چیزیں اور کنزیومر کو ہنڈڈ پرسنڈ ملتا ہے مجھے بتائیے کہ اگر ہم کچھ بھی کر رہے ہیں کنزیومر ہے کی نہیں ہر آدمی بولے گا جیس سر ہم لوگ کنزیومر ہیں میں بولتا ہوں کہ اگر آپ کے سو پرسنڈ پیسے سے یہ لوگ امیر ہو رہے ہیں تو وہی پیسے سے مجھے پیسہ بنانے کا موقع بل جائے کس سے بڑیاں ڈیل دنیا میں نہیں ہو سکتی ہے تو آپ دیکھئے اب یہاں پہ دیکھئے بہت سارے نام دیئے ہوئے ان میں سے جیادہ تر لوگ یا تو پوڈکٹ میں ڈیل کرتے ہیں یا سرویسے میں ڈیل کرتے ہیں میں دو اگزامپل لوں گا ہی ڈاکٹر صاحب ہے وہ پیشنٹ کو پرسکرپشن لگ رہے ہیں that is called سرویس it is very simple اگر آپ دنیا میں اس وقت بنا پروڈکٹ اور بنا سرویسے کوئی کامی نہیں ہے یہاں جتنے لوگ ہیں بس ان کے اندر ایک اچھائی ہے یہ جتنے بھی نام یاد دیکھ رہے ہیں they have huge network یعنی کی دنیا میں آج کی ڈیٹ میں امیر بندے کا سب سے بڑا کام جو ہے وہ نیٹورک کر رہا ہے کام کوئی بھی ہو سکتا ہے اور وہی یہ لوگ کر رہے ہیں مطبع اولا کی ٹیکسی سے کارڈ نیٹورک ہے اویو کا ہوتلز کا نیٹورک ہے اوبر کا ٹیکسی کا نیٹورک ہے تو زومیٹو کا ریسٹورنٹس کا نیٹورک ہے مطبع نیٹورک کی وجہ سے یہ لوگ امیر بن رہے ہیں اور آج وہی موقع ملے گا کہ ہم اپنے پیسے سے کیسے پیسہ بنائیں اور کیسا نیٹورک کھڑا کر لیں جس سے بار بار ہمیں پیسے کے لیے کام کرنے کی زرور کرنا پڑے دیکھیں یہاں پہ بھی ایک مینوفیکچرر ہے پچاس پرسنٹ میں لیکن پچاس پرسنٹ میں وہ آپ کو ایک اپورٹری دے رہا ہے ورلڈ کی سب سے بڑی کمپنی جو اپورٹری کمپنی ہے وہ آپ کو ایک اپورٹری دے رہی ہے کہ آپ کیسے ایک پراؤڈ بزنس بن سکیں کنزیومر کو ہی کیسے یوز کریں کیسے ریٹیل کر لیں اور ایک دسٹیبیوشن چینل یعنی کہ اپنی پریواروں سے پریواروں کو دھوڑنے کی ایک شرکلا یعنی نیٹور کو کر سکتے ہیں you can become a direct seller that is called that is a technical terminology it's an opportunity to do what کیا کر سکتے ہیں آپ اس اپورٹری ایکسکلوسی ورلڈ کلاس پیٹنٹی پورٹ یوز کر سکتے ہیں جب میں ورلڈ کلاس پیٹنٹی پورٹ بولتا ہوں تو کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ارے یہ تو ویسے پورٹ ہوں گے ایسے ہوں گے میں بولتا ہوں کہ جب آپ زارہ کے اور بڑے بڑی کمپنیوں کے بیگ لے کے گھوکتے ہیں جن کے پورٹ کبھی آپ نے یوز نہیں کیے یہاں پہ کم سے کم آپ کو ورلڈ کلاس پیٹنٹر پورٹ یوز تو کرنے کو ملے گے اور پیسہ بنانے کو ملے گا ریکمند ڈیٹیل آپ ریکمند کر سکتے ہیں ڈیٹیل کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس میں لوگوں کو سجیسٹ کرنے کی اور ان کو پروائیڈ کرنے کی بھی یہاں پہ پسیبیلٹی انہار بس ہے then ایکسپینڈ بزنس نیشنل گلوبالی ابھی دیکھیں میں نویڈا سے اگر لکھنو میں لکھنو کے آسپاس اور مجھے معلوم ہے پارتھو بوز جی کے آج کی میٹنگ میں ہندوستان بھر سے لوگ جڑے ہوں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آج ہندوستان میں لوگوں سے بات ہو رہی ہے یہی سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھئے در ریچس پیپل ان در ورل لوگ فور ان بیلڈ نیٹورک ایوری 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 لکھ فور ورک ابھی بل گیٹس بولتے ہیں کہ اگر مجھے دوبارہ کچھ کرنا ہو تو میں جو ہے وہ نیٹورک مارکیٹنگ میں ہی جاؤں گا ہم یہ عمیتاب کان جی سے ملے ہے ایک بار سمینار میں جب بولا اور کمپنی کا نام ہے MB3.0 جب 1998 میں یہ کمپنی انڈیا میں آئی تھی تب اسی دیشوں میں تھی پکیاسی دیش بھارت تھا آج 108 دیشوں میں بزنس ہے 22 سال میں 28 دیشوں میں بزنس پہنچ گیا بزنس بہت تیزی سے دیشوں سے دیشوں میں پھیل پاس اس طرح پیٹنٹ ہے ادروایز آپ کو پیٹنٹ ایسے پرٹک کئی کسی پاس ملیں گے نہیں then 64 ہزار کرڑوں کا ٹرنوور ہے 98 میں ہندوستان میں آئے تھے تب ان کا پورا 32 ہزار کرڑوں کا ٹرنوور تھا یعنی 22 سال میں کامپنی نے اپنا ٹرنوور ڈبل کیا ملائن فٹو بول کلب ہو یہ سارے لوگ کہیں نہ کہیں ان پورڈرٹ کو ڈیوز کرتے اور ڈیوز کرتے میکن انڈیا بھارس تھرکار نے ان سے شرطی یہ رکھی تھی کہ ہندوستان میں سامان بنوائیں گے تو ہم آنے دیں گے دروایز نہیں کیونکہ ایمپولوائیمنٹ بھی چاہیے اور یہاں سے سورسنگ بھی بہر کی کنٹریز میں ہوگا تو پیسہ بھی بہر سے آنے والا ہے یہ مدورہی میں پلانٹ بنایا جس میں 600 سے 1000 کڑڑوں کے بیچ پہ لگائے zero pollution ہے electricity solar سے ہے پانی zero water waste ہے کہنے مطبع ایک یونیک پلانٹ ہے ہندوستان میں آج کمپنی بولتی ہے کہ آپ 100% سٹیسیکشن گارنٹی ہم لوگ دیں گے کوئی کمپنی ہندوستان میں نہیں بتا دیجے جو اپنے پڑٹ کی 100% کی گارنٹی دیتا ہو وہ بھی 30 دن میں 30% استعمال کرنے کے بات مجھے تو نہیں معلوم آپ کو شاید معلوم ہو آپ خود اپنے آپ جج کر سکتے اب ہمارے پاس میں صبح اٹھیں گے تو پیس سے برش سے شروع ہوتی ہے اس کے بعد بنہانے کے لیے شیمپو سابون ڈینڈر کے لیے شیمپو مطبع ایسی بہت ساری چیزیں جو روز مرلہ چاہیے ایون ہمارے پاس کوکونٹ آئل 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 سوپ شیونگ کی پوری رینج ہے شیمپو ہے ڈیوز ہے جن فیمیل دونوں کے لیے شیمپو ہے پلس ہمارے پاس ہوم کیر کی ایک یونی رینج ہے ہوم کی رینج ہے وہ ٹریپل ہی ہے ایک ایک پر یوز ایک 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 فرینلی اس میں سے ایک پوڈکٹ گینیز آپ کو اسپطال اس لیے بھرے ہوئے کہ لوگوں کولیسٹوٹرول ہیں کئی نا کئی ہرٹ کی پروبلم ہو رہے ہمارا کوکوویر آپ کو zero oil میں ویج zero oil میں non ویج کچھ بھی آپ بنانا چاہتے ھو zero oil میں بنا سب سے بڑی بات کیوں کہ opti temp technology اور vital lock technology اس کا مطلب کیا ہے جو بھی آپ کے ساگ سبجی کھانا پینا ہے اس کی ویٹامین بھی لگ رہیں گے otherwise کیا ہوتا ہے پریشر کوکر کی سیٹی سے ہمارے سامنے والی دیوال ہمیشہ خندی ہوتی رہتی ہے اور اس میں چیز چلی بات کی ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہمارے کھانے میں ہمارے سیحت کیوں نہیں بن رہی اور سواد کیوں نہیں آرہا ہے تو یہ product اور 30 سال کی وارنٹی ہے اب آپ کے گھر میں جو بھی utensils ہو رہے ہیں 16 سے 18 مہینے کی وارنٹی پہ ہیں جن کو آپ 9 سال سے رگڑ رہے ہیں یہ 30 سال کی وارنٹی پہ ہے اس کا مطلب یہ 3 پیڑی کے لیے کھوکویر آپ کے گھر میں آجائے گا جو 3 پیڑی سواست کے لیے آپ کو کھانا بنا کے دے دے گا آپ پتب آپ استعمال کر سکتے ہیں then excess energy drink بجار میں بہت ملتے ہیں جن میں ایک سے دیل گھنٹے شگر ہوتی ہے ان کے اندر ان کے اندر کالوریز ہوتی ہیں اور ایک سے دیل گھنٹے انرڈی مشکل سے رہتی ہے یہ اس میں شگر پری ہے نیچورل ہے اور سب سے چیز چیز چھے سے آٹھ گھنٹے انرڈی رہتی ہے مطلب آپ لکھناؤ سے ایک انرڈی ڈنک ڈلی آجائیے آپ کو تھکان اور آپ کو پرشانی محسوس نہیں ہوگی that is the product excess whey protein کمال کا product ڈائیبیٹک لوگوں کو muscle building کے لیے جاتا ہے body building والے لیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر caseen built in ہے اور سب سے بڑی چیز ہے اس کے اندر PD کا score 1 9 essential amino c جو بجار میں کسی بھی whey protein میں ملتے نہیں کہیں لکھے نہیں کہیں دکھایا نہیں جاتا ہے اس طرح سے 100% cosmetic product ہیں artist top 5 1 attitude premium segment product plus eyeliner mascara even agriculture product اور سب بڑھی بات 30 دن میں 100% satisfaction guarantee آپ نے خود لیا آپ واپس کر سکتے نا رہے وہ ایکس برانڈ کی ہو رہے ہیں جن product میں chemical ہوں اور جو product آپ کو پیسے بنانے کا موقع نہیں رہتے ان کو گھر میں لانے کی ضرورت کیا ہے اگر سمجھدار آدمی تو کبھی بھی نہیں لائے یہ سمجھنے کی بات ہے اور یہاں پہ جیسے اپنی brand change کرنے گارنٹی کی بات کھڑی چکا ہوں جیسے ہی آپ buy کریں گے آپ trade discount ملیں گے جیسے ہی آپ نے کسی کو offer کر دیا آپ ریٹیل مارجن بھی ملے گا and bonuses ملیں گے اور آپ ایک بہت بڑا business اپنا کھڑا کر سکتے ہیں میں کچھ پیسو کے بارے میں بات کرنے والا ہوں دیکھ آپ اس business میں آتے ہیں آپ 10,000 روپے کا turnover کیا کچھ use کیا کچھ لوگوں کو recommend کر دیا 10,000 کا turnover ہو گیا 10,000 15% discount مل گیا اور 20% کا مارجن ہے وہ تو الگ ہے ملا جو لا کہ آپ کو 15,000 18,000 روپے کی بچت ہو گئی ایسے ہی کچھ پریوار آپ کے ساتھ جڑے اور کچھ پریوار کے ساتھ مل کے 96,000 سے 7,000 کے بیچ turnover کیا آپ کی انکم 10,000 سے 12,000 کے بیچ پہ پہ لگ گئی ایسے ہی آپ نے 3,20,000 کچھ اور پریوار آپ کے ساتھ جڑے 3,20,000 سے آپ نے 4,000 کے بیچ turnover کیا آپ 48,000 سے 15,000 کے پہ ہماری یہ list level کی income 5,000 چھٹے مہینے پہ گئی تھی اس لئے ہم کو میں کہتا ہوں اگر 1,000,000 سے اوپر کی income آتی ہو تو اچھے خاص ہی ہینڈسوم salary لینے والے income کرنے والوں کے لئے ایڈیشنل income کافی effective ہے اب میں ایک example موبائل آسکتا ہے ایک air conditioner آسکتا ہے ٹیلی ویجن لگ سکتا ہے بچے کی فیس ہو سکتی ہے کئی ٹیوشن ہو سکتی ہے مطلب بہت ساری چیزیں جو 22,000 سے ہو سکتی ہیں اگر جن کو 22,000 attractive نہیں لگتے ہو جیسے meeting ختم ہوگی میں بوس صاحب کے نے آپ کو invite کیا ہیں وہ لوگ جمعیداری لے گے ان لوگوں سے بات کرنے کی ان کے ساتھ بات ہوگی دس لوگ ہوگئے دس لوگ نے لگ لگ روپے کا turnover کر لیا یہ 10 مائنے نہیں رکھتے لاک روپے turnover مائنے رکھتا ہے 15 لوگوں سے بھی 5 لوگوں سے بھی سکتا ہے گاڑی بھی ایم آئی پہ ہے مکان بھی ایم آئی پہ ہے یا تکیش پڑھائی بھی ایم آئی پہ ہے اور اس کا بھی لون جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات بتا تو شادی بھی ایم آئی پہ ہے personal loan لے کے ہوئی یہ جوگی اپنے منمرضی کی گئی ہے تو پیسہ راج نہیں ہے ٹھیک بات ہے لیکن یہاں پہ شام کا ٹائم چھٹیوں کا ٹائم لگائیں گھنٹے دو گھنٹے تو یہ پیسے آپ کے بچنے شروع ہو جائیں گے اور you are an entrepreneur this thing right ابھی ان نو لوگوں کے ساتھ بھی نو مان وں گھنٹے کام کرنا ہو یعنی کہ مہینے میں ساٹھ گھنٹے کام کرنا اور 19 20 لاغ روپے گھر میں آتے ہیں بولے آپ کیا کریں گے جیادہ تر لوگ بولتے کوئی دن بعد ہم لوگ اپنی نوکنی چھوڑ دیں گے جس نوکنی کو دانس سے پکڑے ہوگے اس کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے کہنے کے مطبع ہے پیسے میں بہت طاقت ہے اور اس کونسٹ میں بہت طاقت ہے پروائیڈ کہ آپ سیکھنے کے لئے کچھ کرنے کے لئے لئے دیکھیں یہاں پر platinum انکم کری 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 اینوال میں ساڑھے آٹھ لاک کے آس پاس نو لاک کے آس پاس جس میں کی ریٹیل انکم ٹریٹ ڈسکاؤن اور پلس انسینٹیو کو جوڑی نہیں گئے اس کے بعد یہ کری بیٹھ جاتی جا کے چودہ لاک ایسی ایسی ایمرال انکم بھی تیس لاک سے لے 45 لاک کے آس پہنچ تی ایسی ڈائمن انکم جو ہے وہ 60 لاک سے لے کر اور اسی لاک کے بیچے پہنچتی ہے میں ایک بڑی انکم کے بارے میں بات چلاؤں اور سب سے بڑی بس اس میں ایک بھرم ہے بینا پیسے لگائے کام شروع ہوتا اس لئے لوگوں کو بشواس نہیں آتا کہ اتنے پیسے بن سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا سیکھ کر کے تھوڑا تھوڑا مہیند کر کے تھوڑا کمپنی کا کرنشل بھی دیکھ چار لاک کروڑ سے مینٹرشپ ہر ایک کا ڈریم ہم ہندوستان میں صرف پیسے کا لگائے ہوئے لیکن جیون میں بہت لوگوں کا یہ ہمارے mentor سودھائن ونوات کپور دیشتل بزنس پر گراؤنٹ ہم کو منٹر دیتے ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں اور یہ پر ناسا کے سائنٹس بھی بہت جود ہیں کہنے لیا اور اس کے بات میں یو ایس میں ماسٹرز کیا بہت اچھی جو میں تھے 5% انکم بریکٹ میں تے جو کی یوکرین سے ہیں ڈبل ڈبل ماسٹرز ہیں دو دو پیٹنٹ ہیں اور انہوں نے بزنس ارلی ٹوینٹیز دیکھا انہوں نے اور وہاں پہ بزنس شروع کیا تیس سال کی عمر سے آج ریٹائر ہیں اور سبس بڑی بات سے آج ہجاروں لوگوں کو یہ help کرتے ہیں مدد کرتے ہیں آگے بڑھنے میں مطلب آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ ایک آدمی کے مادیم سے کتنا لوگوں کا جیون بدلتا ہے اس seat کو جب آپ اندر آئیں گے تب کوئی سمجھ کیا جو ہمیں اس بزنس میں لے کے آئے یہ ستیند اور سندیا ہیں یہ ممائی ہیں یہ بھی ہمارے نیٹورک میں ہیں کہ مطلب یہ کہ ان کے مادیم سے آیا وہ بھی موجود ہیں جن کو ملا وہ بھی موجود ہیں ایسی یہاں پہ دوبائی میں بہت سارے لوگ ہیں جو بھومنے گئے بھومنے کو دیکھنے کو ورل کلاس ٹیٹمنٹ ملتا ہے پھائیو سٹار سیون سٹار پروفرٹی میں بھومنے کو ملتا ہے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ جیون کیسا ہو سکتا ہے دیکھ 98 میں 6 پرڈکٹ سے بزنس شروع 100 کروڑ کا ٹرن وور تھا 150 پرڈک سے اوپر ہیں آج 2000 کروڑ کے آس پاس کا turnover ہے 6 000 کروڑ جانے والا ہے کچھ سالوں میں ہے نا اور 2025 میں 14500 کروڑ کی ڈائریکٹ سیلنگ انڈس ہونے والی یعنی کہ اس پہ بہت بڑی گروت ابھی ہو نہیں ہے ابھی کچھ کی خاص نہیں ہوئی ہے ابھی تو صرف کیونکہ جیون میں اگر کچھ سپنے اور کچھ ایڈیشن چاہیے تو یہاں موقع ہے اور کچھ نہیں چاہیے تو موقع واقعی میں کچھ بھی نہیں اب دیکھیں اگر آپ کو self identity چاہیے تو یہاں recognition بہت ملتا ہے legacy میں 3-3 پیڑی میں 3 جنرے میں اس بزنس کو ٹانسور ہوتے ہوئے دیکھ چکا ہوں جنہوں نے کبھی کیا تھا انہوں نے اپنے بچوں کو ٹانسور کیا انہوں نے اپنے بچوں کو ٹانسور کر دیا کیونکہ 1960 ساٹھ ساٹھ سال میں تین پیڑیا بدل چکی ہیں ہے نا آپ ایک سکیور لائی لیڈ کر سکتے ہیں ٹینشن فری لائی لیڈ کر سکتے ہیں اور سب سے اچھی چیز اپنے ٹائم پہ کمان کر سکتے یعنی ٹائم آپ کے کنٹرول میں ہو سکتا ہے پرسول لٹی ڈولمیٹ بھی ہو سکتی ہے چیرٹی تو کمال کیجئے کہتے ہیں جیوان جبی شروع ہوا جب چیرٹی شروع ہو اگر آپ پچاس سال کے اور چیرٹی نہیں شروع ہو تو اب جیوان شروع نہیں ہوا ایسا مجھے بتائے گیا اگر وائی اگر وائی کلیر ہے تو یہاں کیسے اور کیا کرنا ہے یہ تو یہاں پہ سکسیسفول لوگ سکھا دیں گے یہ پوری ٹیم ہے اور یہ تو کچھ لوگوں کی فوٹو آپ کو دیکھنے مجھے ہزاروں لوگ موجود ہیں اور یہاں سکرین پہ بہت ساری لوگ موجود ہیں جو آپ کو یہ help کر دیں گے آگے بڑھنے کے لیے سمپل اور ایزیس کمیٹمنٹ بہت آپ کو اگر سکول سے کمیٹمنٹ کے کچھ نہیں ہوگا یہاں پہ ٹائم انویس کرنا ہے product اور business knowledge کے لیے اور جیدی سی بات ہے جب آپ business کرنے آئے ہیں تو business کی knowledge کے لیے تو آپ time لگانا ہی پڑھے گا گھنٹے دو گھنٹے جو آپ ویست کرتے ہیں then go create brand loyalty using the product ارے بھائی اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا vishwaas in products پہ ہوگا تو لوگ آپ کی بات کا vishwaas کریں گے otherwise نہیں کرتے ہیں یہ 60 سال سے دیکھا گیا ہے اس میں کچھ نیا ہو نہیں سکتا ہے ورنہ میں بھی شاید آپ کو نئی trick بتا دیتا learning how to create clients through systematic retailing یہاں پہ گھر جو آپ کے ساتھ پیسہ نہیں بنانا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ چیزیں یہاں پہ سکھا ہی جاتی ہے learning how to build a network of core direct sellers مطلب core لوگ ہر team کو build کرتے ہیں اگر آپ کسی بھی کام کو کریں گے تو جب تک core لوگ نہیں ہوگے تب تک وہ کام سفل نہیں ہوگا چاہے وہ politics ہو چاہے sports ہو اور چاہے وہ مافیا گری بھی ہو لیکن core چاہیے تو یہاں پہ بھی جگر آپ کو financial ویڈم چاہیے تو کہ نہ کئی core لوگ کی ضرورت ہے willingness to associate and learn جن لوگوں کے ساتھ مل کے جن لوگوں کی help لے کے آگے بڑھنا ہے ان کے ساتھ آپ associate کر اور ان سے سیکھ نا یہ تو جمعیداری آپ کی بنتی ہے کیونکہ اس business میں بہت سے لوگ آتے ہیں وہ associate کرنا نہیں چاہتے اور سیکھنا نہیں چاہتے اور سوچتے پیسے بن جائیں مشکل کام میں نہیں ہو پاتا ہے یہاں پہ دیکھیں start کرنے کے لیے آپ ایز ADR registration کرا سکتے ایک ARR card کی copy چاہیے pen number چاہیے ایک account میں IFSC code چاہیے کیونکہ پہلے دن سے جو بھی پیسے آئیں گے وہ آپ کے ایک 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 دن دن کے بیچ تائم دیتی ہے کہ آپ تین کسٹомر چوز کر لیں تین کسٹомر کر لیں اور پانچ ہزار روپے کا ایک ایک ترن اوور کریں جس سے آپ کو KPMG سے سرٹیفیکشن مل جائے ہے ایڈی 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 بننے کے بارے اپنی بڑی ٹیم کر سکتے ہیں اور میں کسٹомر کے بارے بتاؤ اگر میری ماں میرے دو پورٹٹ استعمال کرتی ہے میری کسٹомر ہے میری مونسی اگر دو پورٹٹ استعمال کرتی ہے تو کسٹомر جب آل اللہ بس جب آل بکتو بہو 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 جب آل بہو جوردار تالی ہے ہمارے جب آل سنتگی کی لئے بہو بہو بہو